ترجمہ کندر ارفان اور بے شک ہم حکم کے انتظار میں صف باندھے ہوئے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں تفسیر سراط الجران اس آیت کے ایک تفسیر یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں بے شک ہم اطاعت کے مقامات اور خدمت کی جگہوں میں پر پھیلائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس طرح لوگ زمین میں صف باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہم آسمان میں صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں تیسری تفسیر یہ ہے کہ ہم عرش کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں صف باندھے ہوئے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں کہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ترجمہ ایک اندر ارفان اور بے شک کافر کہتے تھے لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْاوَّلِينَ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی لَكُنَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَيْ عَلَمُونَ تو اس کے منکر ہوئے تو ان قریب انہیں پتا چل جائے گا تفسیر صراط الجنان ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے کفار و مشرقین تاجدار رسالت صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں بھی پہلے لوگوں پر نازل ہونے والی کتابوں تورات اور انجیل کی طرح کوئی کتاب ملتی تو ضرور ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہم اس کی اتعاد کرتے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے اور جس طرح انہوں نے جھٹلایا اس طرح ہم نہ جھٹلاتے اور جس طرح انہوں نے مخالفت کی اس طرح ہم مخالفت نہ کرتے پھر جب تمام کتابوں سے افضل و اشرف اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والی کتاب انہیں ملی یعنی قرآن مجید نازل ہوا تو یہی لوگ اس کے منکر ہو گئے پس انقریب یہ لوگ اپنے کفر کا انجام جان لیں گے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ترجمہ کندر عرفان اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لئے ہمارا کلام گزر چکا ہے اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ تو ایک وقت تک تم ان سے مو پھیر لو وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور انہیں دیکھتے رہو تو ان قریب وہ بھی دیکھیں گے تفسیر سراط الجنان کفار کو ان کے انجام سے دلانے کے بعد اللہ تعالی نے یہاں سے ایسا کلام فرمایا ہے جس سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تقویت حاصلو چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا کلام لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی اور جس کی ہم مدد کریں وہ کبھی مغلوب نہ ہوگا اور بے شک رسولوں اور ان کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کا لشکر ہی اپنے دشمنوں پر دنیا اور آخرت میں غالب ہوگا تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے جان لیا کہ نسرت اور غلبہ آپ کا اور آپ کی پیروی کرنے والوں کا ہوگا تو آپ ان مشرقین سے مو پھیڑ لیں اور ان کی عذیتوں پر صبر فرمائیں یہاں تک کہ آپ کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دے دیا جائے اور جب ان پر عذاب نازل ہو تو انہیں دیکھتے رہیں ان قریب وہ لوگ دنیا اور آخرت میں طرح طرح کے عذاب دیکھیں گے سلوہ علی الحبیب سلوہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم